بس اٹھائیس سفر آنے والی کے چیز زہر میں رکھیں کہ ہم بھی اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کو چھپا دیتے ہیں ہمزت بھی شامل بھی جاتے ہیں اشرف الانبیاء کو تمام شیعہ سننی کتابوں کے حساب سے ان کو زہر دیا گیا کس نے دیا وہ دینے والا مرد تھا عورت تھی یہودی تھے مسلمان تھے تین سال پہلے دیا گیا یا اسی ہفتے میں دیا گیا یہ بلکل ایک اڑک موضوع ہے لیکن جب ڈسکس کیا جاتا ہے اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کو کیا ڈسکس کیا جاتا ہے آپ کو بتا تمام شیعہ سننی مورخین اور محدثین کا اجماع حضبات پہ کہ اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو زہر کو چھپایا کیوں جاتا ہے اور جب زہر دیا گیا تو ان کو شہید کیوں نہیں کہا جاتا اور جب ہم شہید کہتے ہیں تو اس پہ ناراض کیوں ہوا جاتا ہے شہید ایک اہمترین صفت ہے شہادت ایک اہمترین مقام ہے جس پہ اشرف الانبیاء فائز ہوئے کس کے ذریعے سے زہر کے ذریعے سے اور خود ہمارے روایات ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ عَوْ مَسْمُونٌ کہ ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یا اسے تلوار سے قتل کیا جائے یا پھر یعنی یا قتل کیا جائے رضی کلی کسی چیز سے یا کیا کیا جائے یا زہر دیا جائے لیکن اگر آپ دیکھیں اتنا دوسری جانب کی کلچر کا ہم سب پر بھی اثر ہے کہ اب بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں وفات 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 اور اس سے زیادہ ظلم کیا ہو جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کا اتنا ذکر نہیں ہو پاتا کہ جتنا ہونا چاہیے اور یہ ذکر جتنا کھلے گا اتنا تاریخ اور کھلے گی کہ اشرف الانبیاء کے ساتھ کیا ہو پس کربلا کے واقعے کا تعلق اشرف الانبیاء کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو سب سے پہلا باقعہ ہوا وہ جانتے ہیں کیا باقعہ ہے اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو سب سے اہم باقعہ ہے وہ جناب السیدہ کی شہادت ہے